تحجد میں کیا گیا ہر سجدہ تمہاری دعا کے قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو فیلڈر کیسا جس نے اب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا جو اتنا تم سے پیار کرتا ہے وہ بھلا تمہاری چاہت کو کیسے نہیں ملوا سکتا یقین رکھو ایسا معجزہ کرے گا کہ تم حیران رہے جاؤگے کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے جس چیز کی طلب اگر تمہیں تحجد کے قریب لے آئی ہے وہ چیز کبھی اللہ اندھوری نہیں چھوڑے گا وہ نماز کر ہی رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید لٹیوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سوں میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ تحجد میں تحجد کی دعا رد نہیں ہوتی ہم دعا مانگتے لیتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم دوست تحجد پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اسی سے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو انگ تک ضرور دیکھیں کہ چلیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے ہاں کبھی کم کبھی پرشانی کبھی بسیرہ بھی ہوگا مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کی کن ہی ہوگی توفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا اور آسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے جب تحجد کی سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لینا اب تمہاری کوئی چیز ادھوری نہیں رہنے والی وہ جلد ہی تمہیں ملنے والی ہے اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاوں سے اسے تو تمہاری دعاوں کو پورا ہی کرنا ہے وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آزمائز بھیج کر کہ تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اور جب ہم دنیا سے امید چھوڑ کر اللہ کی معجزہ کا انتظار کرتے ہیں پھر اللہ وہ معجزہ کر کے دنیا کو حیران اور تمہیں خوش کر دیتے ہیں اور جب تحجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے پھر اس چیز کے لندہ ملنے کی کوئی وضع نہیں رہتی وہ مل کر ہی رہتی ہے اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو اللہ تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے اور دعائیں تو ایسے مورزو تک لے کر آئیں گی جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہوں گی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے پھر اللہ کب اور کیسے تمہارے دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے تم جانتے ہو تمہارے صبر کا صلح کیسے تم تک پہنچایا جائے گا جب بھی تم کوئی چیز سوچو گے اللہ اسے پورا کر دیں گے دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے یہ تو ہوتی ہیں جو تمہارے مقدر نے تم سے دور کر دیا ہے جن کے ملنے کی امید تم کب کے چھوڑ چکے ہوں کیا پتہ تمہاری دعائیں ہیں اسے تم تک لے آئیں اور ایسا ممکن بلکل ممکن ہے اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آسو تمہارے تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران بھی جاؤ گے اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے بس اللہ پر یقین رکھو وہ تمہارے دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں تو موجزہ کرنا ہے تو کیوں پرشان ہوتے ہو تمہارا بار بار اسے چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے یقیناً اللہ نے دعو دعا قبول کر لی ہے تمہارے دل کا حصہ بنا لیا ہے جب تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی وسوسے بڑ جاتے ہیں اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا پھر اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے وسوسے دور کر دیتا ہے مایوس تم کیوں ہوتے ہو مایوس تو وہ ہے جو اللہ کو جانتی ہی نہیں ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے جہاں سب ہار کر بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تو میرا اللہ اپنی غیب کی مدد سے تمہارے لیے راستے پیرا کر دیتا ہے وہ تمہارا سب رضایا نہیں ہونے دیتا بس یقین رکھو جس بات پر تمہیں سبر کیا ہے اس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے اللہ تیار کر رہا ہے تمہارے سبر کا صلاح یقین جانو تمہیں خوشیاں آتے ہونے والی ہیں سنو اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے جو تم نے چاہا ہے اسے پانے کے لیے تیار ہو جاؤ سنو تمہارے تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو تمہارا تحجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں اور جو تحجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے مایوس نہ ہوا کرو اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کون سی عذیت تمہیں ازدور رہی ہے یقین جانو جو تمہیں جوڑا جا رہا ہے اللہ تمہاری دعا تمہاری چاہت جلد تمہیں لوٹا دیں گے جو دعا تمہیں تحجد تک لے آئی ہے اس دعا کی قبول نہ ہونے کی وسوسیں دل میں نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا تحجد کے وقت جو بھی خیال دل میں آ جائے اس کا قبول ہونا لکھا ہوا ہوتا ہے تحجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملے ہو جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے تم سوچتے ہو تمہاری دعاوں کا صلاح تک اللہ نے نہیں دیا دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے تب ہی تو دیر کر رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے اللہ تو اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاوں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی دعایں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں جس چیز کی چاہت تمہیں تحجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے ہی والی ہے اللہ تمہاری کہانی ادوری چھوڑتا ضرور ہے مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دیری میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو بس یہ جان لو کہ جو تحجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سب بھی تحجد پڑھتے ہوں گے اگر نہیں پڑھتے تو کوشش کریں اٹھنے کی دیسرے پہر وہ تحجد کی ادائیگی کریں چلی یہ ویڈیو کو میں یہی پہن کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڑن دبانا مت بولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہے یسی طرح کہ اسلامی ویڈیو پر ویڈیو آتی رہیں گی تو سوا بجاریے کے طور پر یہ ویڈیو دوسرے تک شیئر کرنے نہ بولیے آپ سبھی لوگوں سے ملنے اگلے ویڈیو میں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر